دلائل مکمل ہو گئے ہیں دونوں اطراف سے آرگومنٹس کوٹ نے سن لیے ہیں یہ جو آرگومنٹس ہوئے ہیں یہ ہونے چاہیے تھے چار فوچھپیس پہ سزا کی معطلی پہ لیکن عدالت نے پورے کیس پہ سمات کر لی ہے اب اس کے بعد ایک نیا ورالہ سامنے پیش آیا ہے کہ حکم محفوظ کر لیا گیا ہے تو اب عدالت نے حکم محفوظ کیا ہے کہ آج بھی سنا سکتے ہیں کل بھی سنا سکتے ہیں بہتر ہو پاکستان پر کے عوام جو ہیں ان میں انگزائیٹی ہے اگر یہ مقدم میں آج فیصلہ سنا دیتے ہیں کیونکہ معطلی ہے شارٹ ٹیرن سینٹینس ہے بہت ساری جو موشکاف بلکیہ تریو ٹرائل میں اس سے عدالت کو آگاہ کیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اندیسہ ہے کہ چیئرن پی ٹی آئی کو اس کیس سے رہائی کے بعد ریاستی ادارے اور کیسز میں گریبتار کریں گے اس زمن میں اگر آج حکم جاری ہو جاتا ہے دوسرہ خانہ کیس میں رہائی کا تو آج ہمیں علم ہو جائے گا کہ آئی آئی چیئرن پی ٹی آئی کو آزاد کرتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی نیا کیس جو ہے اس میں ان کی گریبتاری ڈالتے ہیں دوسری طورت میں پاکستان طریقہ انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے مجاز عدالت سے ریلیف کیلئے رجوع کریں گے بہت چھتی ہے پی ٹی آئی کے خلاف کیا فیصلہ آنے والا ہے بس اللہ کرے جلدی پھیر میں حفوظ ہو جائے اور پاکستان کے عوام کی جو انزائٹی ہیں جو لوگ پریشانی میں مختلاہ ہیں وہ پریشانی دور ہو جائے اگر سزا آج معدل بھی ہوتی ہے تو اتنا ہم رول گئے ہیں کہ خوشی کا کوئی احساس نہیں ہوگا یہ سزا پچیس یا چھپیس دن قبل بھی محتل ہو سکتی اور دلائل میں چارکوچھپیس جو زمانت پور فیام میں کہیا کیے اس پہ دلائل سماعت ہونے کے ساتھ ساتھ عدالت میں پورے کیس پہ ہی سماعت کر لی ہیں اور تمام کیس پہ ہی دلائل سنگی ہے شیرد المروہ صاحب یہ بتائیں کہ آج اگر یہاں سے سزا محتل ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر میں بھی کیا ہے اگر یہ دوسرے کیس میں گریشتار ہوتے ہیں تو جو نگران حکومت ہیں اس کا شیرہ قوم کے سامنے کل کے آ جائے گا کہ آیا وہ پی ڈی ایم کی ہی تسلسل ہے یا اپنا کوئی مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں اور جو سیاسی انتقام ہیں یا جو ناجائز جبر اور ظلم ہیں جو پالیسی کی وہ اسے ڈپارٹر کر رہے ہیں بس آخری بات یہ بتا دیں کہ اٹارنی جنرل نے آج ریپورٹ سپرین بورٹ میں جمع کروای ہے جس کے مطابق شیرمن پیٹی ہے یہ میں جیسی مرگا کھا رہے ہیں بازی شہفادی دور میں یہ بجلی مہنگی ہوئی ہے اور لوگ مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں اور گھر میں یہ بم گریا جا رہا ہے بجلی والا حکمرانوں ہوش کے ناکن لوگ تم تو آئے تھے یہاں الیکشن کرانے کے لئے الیکشن کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکے تم بجلی مہنگی کرنا شروع ہوگئے دیزل مہنگ کرا شروع ہوگئے کرو انقلاب فرانس سے ать سیاں موسیقی 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 موسیقی